تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے یہ ہے کہ اسلام کے اندر کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی نیت کہ نیت اس کی کی جائے تو نیت سب سے پہلے اس کا معاملہ آئے کہ نیت وہ رکھی جائے اور نیت کیا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں جو صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر ایک کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو ہر عمل کا جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے اور روجہ ہے یہ خالص اللہ کے لئے تو ہم کو نیت یہ ہے ہم کو خاص اس کے اندر نیت رکھنا ہے وہ نیت یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو کہتے ہیں اسا نہیں کہ نیت کو بول کے کہا جائے یا کئی لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں اسا وہ دل کا ارادہ ہے جوان سے نہیں کہنا ہے تو وہ من میں پڑھتے ہیں اس کو من میں پڑھتے ہیں جو مطلب جہائی طور پر پڑھتے ہیں تو بھی اسا اس کو من میں پڑھتے ہیں کہ دل کہا رہا تھا مطلعہ تو منہ میں دل کے اندر پڑھنا پڑھے گا تو اس کو نہیں کہا جاتا اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ یہاں ہے ابھی تو اب آپ گھر سے نکلے کہ ہم کو جا کر دست سننا ہے سنڈے ہے آج اور ہم کو جا کر دست سننا ہے تو اس کے لیے یہ کیا ہوا کہ آپ آپ نے یہ تو نہیں کہ منہ میں پڑھا آیا جبان سے پڑھا کہ میں نیت کرتا ہوں مجھے بھائی کے ماں جانے کی آدھا گھنٹے بیٹھنے کی اور ان کی طرف مو میرا تئیس طریقہ یہ نیت نہیں ہوتی ہے اللہ آپ وہاں سے نکلے کائی کے لیے یہاں پر آنے کے لیے اگر بیٹھ گئے اسی کو نیت کہا جاتا ہے یعنی دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے تو یہ نیت اس کا ہے اس کو بولنے کے الفاظ اس کو صحیح نہیں ہے وہ روجہ جو ہے خالی صلی اللہ کے لیے روجہ خالی صلی اللہ کے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساہی بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے روجہ رکھا تو اس نے شرک کیا یعنی دکھاوے کے لیے رکھتا ہے کہ دیکھو میں تو تیس پورے رکھتا ہوں تیس میں پورے رکھتا ہوں یا کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے صدقہ دیتا ہے کہ دیکھو میں تاکہ لوگوں میں جانے کیا اور کتنا صدقاتی آدمی ہے کتنا اللہ کی رامے خرچ کرتا ہے دکھانے کے لیے دیتا ہے تو شرک کیا نماز پڑھتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے تو یہ شرک ہے تو روزہ بھی اگر انسان کرتا ہے دکھانے کے لیے تو وہ بھی شرک ہے جو بھی عبادت اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو شرک میں ہوتا ہے اور نیت کے تعلق سے یہ بھی جو اس کی نیت ہے تو اس کی نیت یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اس کی نیت کی جائے گی یعنی سیری سے پہلے اس کی نیت کی جائے گی اس کی نیت جو ہے پہلے سے کرے یا پھر ہم پہلے سے رات کو سونے سے پہلے اس کا ارادہ کرے گی کل ہم کو روزہ رکھنا ہے تو اس کی نیت ہم ایسے کرنی ہے اور نیت اگر بول کے اگر کوئی کرتا ہے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لئے مقصود دعائیں بھی لوگوں نے رکھ رکھی ہے کہ وہ اس کے بعد کھا پھیل لیتے ہیں سارا کچھ جب کہ اللہ رسم پر برمات ہے صحیح ترمی جی کی روایت ہے کہ نیت جو ہے اس کو فجر سے پہلے کر لی جائے لیکن اس کے بعد میں پھر کیا کرتے ہیں کھا لیتے پی لیتے اور پھر مجزید میں جو آجان کی آواز آتی ہے اس سے بھر ٹک ٹک کیا جاتا ہے تو لوگ پھر وہاں پر اس کو نیت کرتے ہیں تو نیت ہم کو پہلے کے لئے کرنے کے لئے کر گیا وہ نیت یہ ہے کہ اگر ہم نیت بول کے کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ کول ہو جائے گا اور وہ کبھی کبھی گناہوں کا باعث بھی بن جاتا ہے لیکن نیت دل میں رہتا ہے تو ٹھیک ہے جب تک انسان کو کرتا نہیں تب تک فریشتے اس کو نہیں لکھتے لیکن آپ نے بول دیا تو پھر وہ لکھ لیا جاتا ہے جیسے مان لوگ مثال کے طور پر کہ آپ نے مسجد میں نماز پڑھنے گئے بھار آپ نے دیکھا ایک بکھاری تھا اور آپ نے مسجد میں چلے گا آپ نے دیکھا ٹھیک ہے آتے وقت اس کو دس روپے دوں گا اور جب آپ بھار آئے اور پتا چلا کہ وہ بکھاری چلا گیا لیکن آپ کے دل کے اندر تھا تو وہ لکھا نہیں جاتا تو اگر نہیں ملا تو ٹھیک ہے آپ دوسرے کو دیکھ کے اس کو پورا کر لیا یا نہیں بھی ملا تو اگلی بار ملے گا جب بھی دل کو اندر تھا لیکن مان لوگ آپ وہاں سے گجر رہے ہیں تو اس سے کہا کہ تم یہی رکو میں تم کو دس روپے دوں گا اب آپ اندر لیٹ ہو گئے یہ آدمی نے سوچا کیا پتا اسی بول کے چلا گیا وہ نکل گیا لیکن آپ نے اس سے وعدہ کر لیا اب آپ گنے گا تو مو سے بولنا کیا ہوتا ہے کہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے تو اس لئے نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے تو دل سے اس کو ہم کو نیت کرنی چاہیے تو بول کر تو پھر وہ قول ہو جائے گا اور پھر اس کو پورا کرنا آپ پر لازم ہوگا تو روزی کی نیت یہ ہے کہ اگر ہم اس کی وہ دیکھیں جو مقصود سے دعا لوگ اس کے لئے پڑھتے ہیں ممی سومی گدین بین شیر رمضان وہ دعا جو پڑھتے ہیں تو وہ دعا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اور اگر اس کو ہم تحقیق کریں تو وہ گلت بھی گلت بھی ہے کیونکہ گدن جو کہا جاتا ہے وہ آنے والے کل کو کہا جاتا ہے امس کہا جاتا ہے جو بید گیا عربی کے اندر جو امس یعنی جو کل بیتا ہوا کل تو وہ رہتا ہے یوم کہا جاتا ہے آج کی دن کو اور گدن کہا جاتا ہے کل کے دن کو تو وہاں نیت بندہ کر رہا ہے کہ وہاں پر آج کا روزہ رکھ رہا ہے وہ بولتا ہے میں کل روج میں نے نیت کی کل کے روزہ رکھنے کی تو وہ تو پھر آج کا روزہ ہوا ہی نہیں وہ تو کل والا روزہ ہوگا تو وہ نیتی غلط ہے تو اس کے الفاظ جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں تو نیت یہ ہے کہ نیت جو ہے اس کے کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دل کا ارادہ کو نیت کھا جاتا ہے اور اس کی جو ہے ہم کو نیت یہ روزہ رکھنے کی رات کو ہی کر کے سونا چاہئے کہ ہم کو صبح اٹھنا ہے اور ہم کو جو ہے اگر نیند آپ کی نہیں بھی کھلتی اور آپ سیدھی نہیں بھی کرتے جا آپ کی نیند کھلی تو آپ کا روزہ چالو ہو جاتا ہے کہ آپ کی نیت راست ہی آپ کی نیت دی اس طرح جو ہے اگر کوئی نفیل روزہ رکھتا ہے یہ تو رمضان کا روزہ اگر کوئی نفیل روزہ رکھتا ہے تو نفیل روزہ کی نیت کبھی بھی کی جا سکتی ہے یعنی جو ہے جھوال سے پہلے پہلے نہیں دوپرد سے جو پہلے جو مکرو وقت جو آتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر انسان چاہے تو صبح بھی اگر انہوں نے کچھ کھایا نہیں اس کو لگ رہا ہے کہ آج مجھے بھوک بھی نہیں لگے گی اور گرمی بھی نہیں تو میں آج روزہ رکھ سکتا ہوں نفل روزہ تو وہ اسی وقت نیت اس کی کر لیں دس بجے نو بجے تو اگر اس نے کچھ کھایا نہیں تو اس کا روزہ مکمل ہو جائے گا یہ نفل کیلئے موسیقی